حاضرینِ گرامی ماہ رمضان کی اختتام کی مناسبت سے کچھ احکام اور مسائل کا مختصرن میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے سماج میں ایک بات مشہور ہے کہ رمضان کا اختتام ہونے کے بعد شوال کی جو پہلی رات آ رہی ہے یعنی عید کی رات عید سے پہلے والی رات اس رات میں کچھ لوگ خصوصی عبادتوں کا احتمام کرتے ہیں اس رات کا نام لیلت الجائزہ دیا گیا ہے کہ یہ انام کی رات ہے ہمارے سماج میں اس سلسلے میں بڑا احتمام ہوتا ہے اس کے پیچھے اصل میں بعض ضعیف قسم کی انتہائی ضعیف قسم کی روایتیں ہیں ان کی بنیاد پر بعض لوگ خصوصی طور پر اس رات میں عبادت کیا کرتے ہیں یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس رات میں خصوصی طور پر کوئی عبادت ہونی چاہیے چاہے وہ مسجدوں کے اندر ہو یا گھروں کے اندر ہو بہت سارے حضرات کے پاس عبادتیں نہیں ہوتی لیکن دعاوں کی خصوصی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں دعاوں کی خصوصی نشست منعقد کی جاتی ہے ایسی کوئی خصوصی دعا کی مجلس منعقد کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد عمل ہے اور شریعت کے استدہی الفاظ میں اس کو بیدعت کہا جاتا ہے حاضینِ گرامی نیک عمل کے بعد اللہ سے جائزہ یا انام کی امید رکھیے لیکن اس انام کے طلب میں اس انام کی جستجو میں کیا کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے کیا کوئی خاص دعا کرنی چاہیے مسجد میں آنا چاہیے دھر میں الگ سے دعا کرنی چاہیے ایسی کوئی تعلیم صحیح آدیس صحیح دلائل سے ہم اور آپ کو نہیں ملتی اس لئے ان راتوں میں خصوصی عبادتوں کا احتمام کرنے سے پرہز کریں ہاں جو ہماری معمول کی عبادتیں ہیں نمازِ عشاء ہے سنتیں ہیں وطرہ ہے اور پھر تحجد کی نماز ہے جو عبادتیں ایک پابند آدمی ہمیشہ کیا کرتا ہے وہی عبادتیں اور انہی عبادتوں میں جو دعائیں ہماری ہوتی ہیں ان دعاؤں میں ہم اپنے لئے دعا کریں کہ اللہ ہمارے یہ عمال قبول کر لے یہ بالکل کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر حاضینِ گرامی ایک دو مسئلے اور عیدین سے عید کے متعلق ذکر کر دو عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں ان کا احتمام کریں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ عید کے دن غسل کریں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہتر سے بہتر کپڑا پہنیں نیا ہونا ضروری نہیں اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے بہتر ہے لیکن اگر نیا میسر ہے تو نیا رکھتے ہوئے پرانے کپڑے پہننے کی غلطی نہ کریں ہمارے بعض نوجوان بھائیوں کی غلطی ہے وہ سمجھتے ہیں عید کی نماز کرتا و پیجامہ میں پڑھنی چاہیے پرانا کرتا و پیجامہ پہن کر عید کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جا کر لباس تبدیل کرتے ہیں ڈریسنگ کرتے ہیں یعنی نیا کپڑا پہنتے ہیں یہ سنت نہیں سنت یہ ہے کہ جو بہتر کپڑا ہے وہ بہتر کپڑا نماز کے لیے پہن کر آئیں آپ عید کے دن عید کی دن خاص طور پر عید الفطر کے دن یہ سنت ہے کہ ہم اور آپ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائیں جبکہ عید الاضحہ میں بغیر کچھ کھائے ہوئے عید گا جانا سنت ہے عید کے دن اگر ہم اور آپ عید گا جا رہے ہیں اور عید کی نماز عید گا میں ہونی شاہی ہے لیکن اگر میسر نہ ہو مسجدوں میں نماز ہو سکتی ہے جائز ہے اگر آپ عید گا جا رہے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل کوئی سنت نہیں ہے لیکن اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کی تحیت المسجد آپ پڑھیں گے اور تحیت المسجد کے علاوہ کوئی نوافل آپ عید کی نماز کے رہے آئیں کوئی نوافل آپ کے نہیں ہے اس کا خیال رکھیں عید کی نماز کے ساتھ خطبے میں بھی شریک رہنا چاہیے اور خاص طور پر خطبے میں امام جو دعائیں کرتا ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید گا لانے کی تاقید فرمائیں خاص طور پر وہ عورتیں جو اپنی ماہانہ مجبوری میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی عید گا لانے کا حکم دیا وہ نماز میں شریک نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کی نماز نہیں ہے لیکن وہ کم سے کم جو امام دعائیں کرتا ہے اپنے خطبے میں وہ جو دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں میں کم سے کم وہ شریک رہے اس کا احتمام کرے عید کے دن صدقہ تو خیرات کرنا یہ بھی عید کی سنتوں میں سے ہے عید کے دن عید کی نماز کے بعد واپس لوٹ کر جانے کے بعد گھر کے اندر دو رکعت نفل پڑنا یا دو رکعت سنت پڑنا یہ ان سنتوں میں سے ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھلا دی گئی ہے اس کا بھی احتمام کیا کریں حاضنِ گیرامی یہ کچھ منتقب سنتیں میں نے عید کے متعلق ذکر کی پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عید آ رہی ہے یہ عید خوشی بھی ہے عبادت بھی ہے خوشی آپ کپڑا پہن کر کھا پی کر پکوان کھا کر لوگوں سے مل ملا کر مبارک بادی کا تبادلہ کر کہ آپ خوشی منائیے لیکن ساتھ میں یہ عبادت بھی ہے تو ان احکام اور مسائل کو سیکھ کر عبادت بھی انجام دیجئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری عبادت خوشی ہے ہماری عبادت ہماری خوشی ہے اور ہماری خوشی ہماری عبادت ہے اللہ نے ایک ہی چیز کو عبادت بھی بنا دیا خوشی بھی بنا دیا ان دنوں دونوں کا احتمام کریں جن گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئی خاص طور پر اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ تین دن کے اندر اگر انتقال ہوا ہے گھر والوں کو اجازت ہے کہ وہ خوشی نہ منائیں اجازت ہے چھوٹ ہے کہ وہ ابھی غم میں ہیں نیا کپڑا نہیں پہننا چاہتے نہ پہنے اچھا کوئی پکوان نہیں بنانا چاہتے نہ پہنے لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کے عید ہے خوشی نہ صحیح عید کے لیے کپڑا پہن لوں گا خوشی نہ صحیح عید کے لیے کھانا اچھا تھا کھانوں گا تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں وفات پا جانے والے کے ساتھ بے وفائی والی کوئی بات نہیں سماج میں ایسا کوئی ذہن نہیں ہونا چاہتے لیکن اگر یہ تین دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو پھر عید کی خوشی پوری طرح شرکت کرنی چاہیے نیا کپڑا بھی پہنے پکوان بھی پکائیں سوائے بیوی کے کسی کوئی اجازت نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے ماتب منائے غم ہوگا اپنے دل کے اندر لیکن یہ عبادت اللہ کے شعائر میں سے ہے عید کے دن کی عبادت ہے شعائر اللہ میں سے ہے اور اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہ ایمان اور تقوی کی علامت ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوْ حَاسِنِ اگرامی ہم اور آپ کو ان احکام کو یاد رکھ کر اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے